اپنی موٹر سائیکل کو خود مرمت کیجئے وائٹ سموکنگ دور کیجئے اور رنگ پیسٹن کیسی چینج کیا جا سکتا ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکان پیس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک مل سکے تو یہ دوستو سیدھی سیونٹی کا ایک موٹر سائیکل ہے جو کہ وائٹ سموکنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی مبلیل جو ہے وہ کم کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آئل کو بند کر کے اور کاربیٹر سے کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو کرو ہے تمام کو نکالیں گے سب سے پہلے سلینسر کی سو اور پلک کو نکالا جا سکتا ہے تو اس موٹر سائیکل میں اس وقت پارٹ یہ ہے کہ یہ جو مبلیل آئل ہوتی ہے وہ خود بخود کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو وائٹ سموکنگ کے علاوہ یہ جو تیل پیٹرول کا جو خرچہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تو پیٹرول کا خرچہ ان کی کام کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ان کی وائٹ سموکنگ اور اس کے علاوہ اس کے رنگ پیسٹن جو ہوتے ہیں وہ چینج کرنا پڑتا ہے تو یہ میگنٹ ٹاپا اس سے دور کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ سلینسر اور سارا اس سے نکالے جا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہیڈ پر ایک بڑی نٹ لگائی یہ ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اور یہ ہیڈ کور جو ہوتے ہیں ان کو ٹائم ان چینج کور جو ہے ان کو نکالا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہیڈ کی کورز ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے اور یہ جو ٹیپٹ کور ہے ہم ٹیپٹ کور کو اس سے نکالیں گے تو یہ دیکھتے ہیں آپ ڈرم کو میگنٹ جو ہے یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس پر یہ نشانات ہوتی ہیں یہ نشانات اوپر کی طرف کیا جا سکتا ہے اور یہ ٹائم ان چینج کی جو گرانی ہیں اس پر ایک نشان ہے جو کہ اور ساتھ ہی چینج پر بھی ایک ٹائم ان چینج پر ایک نشان ہوتا ہے جو آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ دونوں نشان ٹائم ان چینج اور ٹائم ان چینج کی گرانی کی دونوں کی یہ پوائنٹ آپس میں ملایا جا سکتا ہے اور اس طرح یہ ہیڈ پر بھی ایک نشان ہوتا ہے تو ان تینوں کو نشانوں کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے اور مگنٹس کی جو نشان ہے اوپر کی طرف کیا جا سکتا ہے تو یہ تینوں لائنز مل کر ٹائم ان چینج کی ایجسمنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے یہ سکرو جو ہوتا ہے نا ان سے نکالے جاتے ہیں تاکہ یہ گراری جو ہوتا ہے نا ٹائم ان چینج کی جو گراری ہے یہ باہر نکل جائے کیم سے ان کو الہیدہ کیا جائیں تو یہ دیکھتے ہیں ٹائم ان چینج کی جو گراری ہے اس سے الہیدہ ہوا اور یہ پیکن جو ہے اس سے دور کیا جا سکتا ہے ٹائم ان چینج کی یہ گراری باہر نکالا جاتا ہے تو اس پر ایک نشان ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ نشان چینج کے ساتھ پٹ کیا جاتا ہے جو چینج میں جو نشان ہوتا ہے اس کے ساتھ پٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک تار لگا کر چینج میں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ تار کی ذریعے سے واپس اس چینج کو لگایا جا سکے اور یہ ساری سکرو جو ہے ان کو نکالا جا سکتا ہے اور ہیٹ کار کو دور کیا جائے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ ہیٹ کار ہے اور اس پر جو یہ ایرو کی نشان نظر آتی ہے یہ نیچی کی طرف ہوتی ہے اسی طرح یہ نیچی کی طرف ہوتا ہے اور اس کو اس طرح لگایا جا سکتا ہے تو یہ سلینسر اس سے ہم نے دور کیا اور ساتھ یہ ہیٹ جو ہے ہیٹ کو آہستہ آہستہ ہلا کر اس سے نکالا جاتا ہے تو یہ جب ان سے یہ ہیٹ نکل گیا تو اب یہ دیکھئے آئلز جو ہوتا ہے نا پیٹرول کی مدد سے ہیٹ کی سپائی ہیٹ کی والز کی سپائی کرنے ہوتی ہے کیونکہ ہیٹ کی والز بھی کافی خراب ہوئی ہے نا تو اس کی اتنی ضرورت نہیں یہ تھے کیونکہ یہ اب بھی کام کر سکتا ہے تاہم اس میں کام ہے لیکن یہ جو ہے ہیٹ ہے یہاں پر دیکھیں آئل جو ہوتا ہے نا انٹیک والو میں آئل آتی ہے اوپر سے تو اس کی اسے مطلب ہے کہ یہ جو والو ہے انٹیک والو جو ہے یہ کمزور ہو چکی ہے اس میں خیرات کا کام باقی ہے تاہم پھر بھی یہ والو اکام کر سکتا ہے اب یہ چینج کے ساتھ جو گولہ لگا ہوتا ہے اب اس کو نکالا جا سکتا ہے اور اس کے بعد سلینڈر کو نکالنا پڑتا ہے تو سلینڈر کو آہستہ آہستہ باہر نکالے پھر اس کے بعد پیسٹن کو نکالا جائے اور اس تار کی مدد سے یہ چینج واپس اس سلینڈر میں لگانا پڑتا ہے تو یہ پرانا ہیٹ ہے اٹتر کا اور اس پر یہ ایک پیکن لگے ہے ہونڈا ایٹلس کا ایک پیکن لگا ہوا ہے یہ ہیٹ اٹتر کا یہ سلینڈر ہے اور اس سلینڈر کی اب بورنگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ موٹر سائیکل میں موبلیل کا ضائع ہونا ہے اور وائٹ سموکنگ کا پرابلم سے تو سلینڈر میں بور کرنا ہم بعد میں کریں گے اس سلینڈر کو اس سے دور کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ یہ نیا سلینڈر اس میں لگانا ہے اور نیا پیسٹن اس میں لگانا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرانی سلینڈر جو ہے اس کے ساتھ جو پیسٹن لگا ہے کافی پاورپل پیسٹن ہوتا ہے یہ نیا پیسٹن جو عام پیسٹن ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے پٹ کیا جا سکتا ہے سارے اس میں یہ رنگ کیسے لگائے جا سکتے ہیں اور پیلٹرز کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو پرانا اس میں جو اولڈ سلینڈر ہے اور اس کے پیسٹن کافی بڑا تھا کیونکہ جن پائپ کا پیسٹن تھا اور جن پائپ کا پیسٹن جو ہوتا ہے نا تقریبا ستانمے کی سلینڈر کا میں لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ اس میں پھٹ کیا گیا تھا تو یہ اس سے جن پائپ کا پیسٹن نکال کر آم پیسٹن لگایا جا سکتا ہے تاکہ پیٹرول کی خرچہ اس میں کم ہو جائے اور ساتھ اس پیسٹن کی بجائے ایک نیا پیسٹن لگایا جا سکتا ہے تاکہ اس میں جو پرابلمز ہیں مبلیل کو ضائع کرنا یہ ختم ہو جائے کیونکہ اسے یہ جو جن پائپ کا یہ اولڈ پیسٹن ہے اس کی رنگز نہیں ملتی اس لئے یہاں پر ہم لگائیں گے اس کو نیا پیسٹن کیونکہ پیسٹن کچھ چوٹا بھی ہے لیکن یہ جن پائپ کا پیسٹن ہے یہ پیٹرول کا خرچہ زیادہ کریں گے کیونکہ یہ بڑا پیسٹن ہے اور اس کی رنگ ابھی ملتی نہیں تو اس وقت ہم یہ آم پیسٹن لگائیں گے تو اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی کم ہوگا اور ساتھ ہی یہ جو مبلیل کی بلاوجہ خرچہ خرچ ہوتے ہیں ضائع ہوتے ہیں مبلیل یہ پرابلمز بھی حل ہوگا تو اس میں یہاں پر آئیت دیکھتے ہیں کہ پیلٹرز لگائے جا سکتے ہیں تو اگر آپ رنگ کو پہلے لگایا اور بعد میں پیلٹر لگائے تو ایسا نہیں ہوگا یہ پیلٹر صحیح طرح پٹ نہیں ہوگا تو اس لئے آپ یہاں پر لگائیں پہلے پیلٹر کو لگائیں گے اور پیلٹر کی اوپر پیلٹر کے ساتھ جو رنگز ہوتی ہے ان کو لگایا جا سکتا ہے اس کے پیلٹر کیا جا سکتا ہے اس کے مخالب دوسرا رنگز جو لگایا جا سکتا ہے کٹ والی نشان ان کی ایک دوسری کے مخالب کیا جا سکتا ہے تو یہ اس میں دوسرا رنگز پیلٹر میں لگایا جا سکتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہے کہ دونوں کی جو کٹ کی نشان ہیں ایک دوسری کی اُلٹ ہوں گے یعنی یہاں پر یہ رنگز کا کٹ کا نشان ہے یہ کٹ کا نشان جو ہے یہ یہاں پر ہے اور یہاں پر کٹ کا نشان ہے اور یہ دوسرا رنگز جو پیلٹر میں لگایا اس کا کٹ کا نشان یہاں پر ہے تو یہ بالکل ایک دوسری کی اُلٹ ہوں گے تو پیلٹر صحیح طرح سے لگ جائے گا اور صحیح طرح کام کرے گا اب دیکھتے یہ جو این لکھ آگیا ہے اوپر اوپر یہ پیسٹن کی یہ این واری سائٹ اوپر کی طرف کیا جا سکتا ہے یہ پہلا رنگ جو اس کے اندر کی طرف لگا جا سکتا ہے اس کی جو کٹ کی نشان ہے وہ نیچی کے طرف ہوتا ہے یعنی یہ این کی اُلٹ ہوتی ہے یعنی اس کو گمہ کر نیچی کے طرف کیا جائے گا یہ جو کٹ کی نشان ہے اس کو اس طرف گمہ کر بلکول اس سائٹ پر جو این لکھا گیا ہے اس کی اُلٹ سائٹ پر کیا جائے گا کٹ کے نیچی کے طرف کیا جائے گا اور جو باہر کا دوسرا رنگ لگا جا سکتا ہے اس کی کٹ کے جو نشان ہے یہ جو این لکھا گیا ہے یہ اس این کے ساتھ پٹ کیا جائے گا تو یہ رنگ لگانی کے بہترین طریقہ ہے اور اسی طرح سے لگائے جائے تو پھر پرابلمز نہیں کرتی اور نیا رنگ لگائے گئے اور صحیح طرح سے لگائے گئے تو اس میں مبلیل کا جو زیاہ ہوتا ہے نہیں ہوگا کیونکہ جب رنگ پرانے ہو جاتے ہے قراب ہو جاتے تو مبلیل جو ہوتے ہیں یہ رنگ سے پار ہو کر سلینڈ میں جاتے ہے اور وہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور آؤٹ ٹیک والوں میں جا کر سلینڈ سر کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر مبلیل جو ہوتا ہے نا زائع ہو جاتا ہے تو یہاں پر پیسٹن لگائے گیا اس میں ایک سپرنگ جو ہوتا ہے اس میں سپرنگ لگائی جا سکتے ہیں اور یہ دونوں سپرنگ اچھی طرح سے لگا کر خوب چھک کیا جاتا ہے تاکہ صحیح طور لگ جائے یہ اس میں پیکنز جو ہوتے ہیں سارا کی سارا پیکنز لگانا پڑتا ہے اور یہاں پر سلیکون کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سلینڈر نیا ہے اور اس کو سلیکون کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پیکن بھی لگائے جا سکتا ہے اور اس پر جو چھوٹا سا سیل ہے یہاں پر لگائے جا سکتا ہے اور اس کے بعد تار کو یہاں سے سلینڈر سے نکال کر چینج کو اس طرح سے لگائے جا سکتا ہے اور یہ گولہ جو ہے اس میں گولہ پٹ کیا جا سکتا ہے تا کہ ٹائمن چینج کی بیلنس صحیح ترہی سٹ کیا جائے یہاں پر ایک نٹ لگائے جا سکتا ہے اور آہستہ آہستہ سلینڈر کو اس طرح سے پٹ کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر پیسٹن ہے پیسٹن کو ٹاپ پر رکھنا چاہیے مگنٹ کو گمہ کر پیسٹن جو ہوتا ہے پیسٹن کو ٹاپ پر کیجئے یہاں پر آریزی یہ جو نٹ لگا ہوتا ہے اس کو لگائے جا سکتا ہے تا کہ سلینڈر مضبوطی سے لگ جائے اور یہ جو سین ہے چھوٹا سا یہ یہاں پر لگائے جا سکتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وال ہے یہ دونوں وال کچھ حراب ہے اس میں آئلز آ جاتا ہے اور تو یہ بعد میں ہم انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو ہیٹ کی مرمت اور ہیٹ کیم کو کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے اور ہیٹ والو کو کس طرح سے اگجس کیا جا سکتا ہے ان تمام کے بارے میں بتائیں گے اور پلگ کو اسے نکال کر دیکھا جا سکتا ہے کہ پلگ اس کی صحیح ہے یا یہاں پر پلگ کی صحیح اور چیکنگ اور چیکنگ کیا جا سکتا ہے تو اگر پلگ شارٹ ہے تو پلگ کی شارٹ کو کیسے چکیا جائے تو یہاں پر ہم یہاں پر ایک عام وولٹ میٹر کو استعمال کریں گے وولٹ میٹر کو اہم رینچ پر سلک کیا جا سکتا ہے اور پلگ کی ریزسٹنس کو چکیا جا سکتا ہے کہ اگر لو اہم ہو تو پلگ میں کوئی شارٹ نیگٹیو ٹرمیلنس سے کنک کیا گیا گیا ایک پازیٹیو ٹرمیلنس جو پلگ کی دو ٹرمیلنس ہوتی ارت کے ساتھ اگر یہ زیرو اہم ہے تو ہم نے مختلف رینچ پر سلکٹ کیا میٹر کو اور بار بار چک کیا تو یہ زیرو اہم سے تو اس کا مطلب ہے کہ پلگ میں کوئی شارت موجود نہیں ہے پلگ بلکل صحیح طور سے کام کرتا ہے اور اس کو صرف ساپ کرنا پڑتا ہے تاکہ پلگ صحیح طرح سے ساپ ہو جائے رگمال کی مدد سے تاکہ آسانی سے اور اچھی طرح یہ اچھی طرح یہ کام کر سکے پلگ کو صحیح طور ساپ کر اس ہیڈ میں لگانا پڑتا ہے اور یہ جو آپ ہیڈ کی جو سٹنگ ہے وہ بعد میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح آپ وال کو اجیسٹ کیا جا سکتا ہے اور راکر کو کیسے کس طرح سے ایڈجیسمنٹ اس کی ٹیپٹ ایڈجیسمنٹ کیس طرح کیا جا سکتا ہے اگر وال کو یہ وال جو ہوتے ہیں وال لیپٹر کی مدد سے نکال جا سکتے اور بعد میں اس کو وال لیپٹر کی مدد سے واپس لگائی جا سکتے ہے تو یہ دیکھئے یہ پیکنس ہے سارے کی سارے تو اس میں پیکنس اب لگانا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہیڈ کو ہم اس طرح سے آہستہ آہستہ لگائیں گے اور پیسٹن کو ٹاپ پر کریں گے دیکھئے پیسٹن ٹاپ پر ہو گیا اگر یہ پیسٹن جو ہے یہ ٹاپ پر ہو جائے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک نٹ لگائے جا سکتا ہے اور ٹائمن چینج کی گراری جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس طرح سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس پر ایک نشان ہوتا ہے وہ نشان اسے ٹائمن چینج پر ایک نشان ہوتا ہے اس کے ساتھ پٹ کیا جا سکتا ہے اور دیکھئے یہ نشان اور ٹائمن چینج پر جو نشان ہیں یہ دونوں آپ اس میں پٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب یہ جو میگنٹ ہے اس پر جو نشانات ہوتے یہ اوپر کی طرف ہو یہ جو اور ساتھ یہ ہیڈ پر بھی باہر کی طرف یہاں پر نشان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تین نشان آپ میں ملا کر ٹائمن چینج کو ہیڈ کیم پر پٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ تین نشان آپ آپ میں مل گئی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹائمن چینج کی سہی طرح سے ایڈجسمنٹ ہوا ہے اور اب اس پر سکرو لگانا ہوتا ہے اور اب چک کرتے ہے ہیڈ جو ہوتا ہے پیچ کس کی ذریعہ کسی وائر تار کی ذریعہ سے چک کیا جا سکتا ہے پیسٹن ٹاپ پر ہے تو یہ آپ پلگ سے چک کر سکتے ہے کہ پیسٹن ٹاپ پر ہے یا ٹاپ پر نہیں ہے اس وقت تو پہلے سے ہم نے پیسٹن کو ٹاپ پر رکھا تھا کیونکہ درم کو گم کر جو اس کی اوپر نشانات ہے ان کو اوپر کی طرح سیلیٹ کیا اور پیسٹن ٹاپ پر ہو گیا اب یہا پر ٹائمنگ چینچ گراری پر جو نٹ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح لگائے جا سکتا ہے اچھی طرح اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو اب آپ دیکھتے ہی تین نشانات جو ہے یہ آپ آمنے سامنے ہو گئی تو اسی طرح ان کی ایڈجسمنٹ ہوتا ہے اگر ٹائمنگ چینج کی صحیح ایڈجسمنٹ نہ کیا جائے تو پھر پیسٹن جو ہوتا نا وہ صحیح طرح جو کام نہیں کرتا یعنی ان ٹیک اور آوٹ ٹیک والی جو ہوتا ہے ان کی جو سٹنگ ہے وہ پھر صحیح طرح نہیں ہوتا اور پھر یہ جو آپ نے اس طرح اگر پھر کیا صحیح طرح تو انشاء اللہ کام بھی صحیح طرح کرے گا اس کے بعد یہاں پر ایک پیکن لگانا پڑتا ہے یہاں پر پیکن لگا کر پیکن لگا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈکن جو ہوتا ہے یہ ٹائم انگ چینج کور جو ہوتا ہے اس کو لگا جا سکتا ہے اور اس پر دوسرے سائد سی نٹ جو پیٹ کیا جا سکتا ہے اب اس میں لگا جا سکتا ہے ہیٹ کور کو اور ہیٹ کور کی اوپر جو ہوتا ہے نا واشر لگا کر یہ جو نٹ ہے سارے کی ساری نٹ آہستہ آہستہ لگا جا سکتا ہے اور آہستہ آہستہ اس نٹ کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے تو جو سارے نرچ ہوتا ہے اس ترتیب سے پٹ کے جا سکتے ہیں آہستہ اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے ٹیپ اٹ کور کو تو یہ دیکھیں ٹیپ اٹ کی اٹ جسمنٹ کو بھی چک کریں تو یہ دیکھتے توڑا تو یہ یہ صحیح طرح چلتا ہے ساتھ بل آئیکان پریس کیجی تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کی دیکھتے i دیکھتے کنف 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 ک lo موسیقی